اس سے دیکھ کر آپ لوگ جرور حیران ہو گئے ہوں گے کہ سکول آن لائن کلاسز میں سیاسی پریوک سالہ کا پریوک کیا جا رہا ہے اور ایسے ہی ایک گھٹنا ہمارے سامنے آئی سوال یہ اٹھتا ہے کہ بچوں کو آن لائن کلاس میں ہم کیا سکھا رہے ہیں آن لائن کلاسوں میں بچوں کو ہم پڑھنے کے لیے بھیج رہے ہیں لیکن یہاں سیاسی لوگ سیاسی حرکتیں کر رہے ہیں اور بچوں کو جاتی واد میں باٹنے کا پریاس کر رہے ہیں ایسے ہی ایک گھٹنا ہوا برگام کے سکول کے آئی ہوئی ہے جس میں آن لائن کلاس لے کے سامنے ٹیچر نے بچوں کو سیاسی پریوک سالہ بنا دیا رہا ہے چلیے جانتے ہیں کیا ہے یہ پورا ماملہ تٹھیوں کے نام پر جھوٹ بتایا جا رہا ہے اور تو اور آنے والے دو چار سال بعد کی چناب میں ووٹ دینے کے لیے ابھی سے فیلڈنگ سجائی جا رہی ہے اور سب سے افسوس جنک یہ ہے کہ سب کچھ سکول میں ہو رہا ہے یہ سکول والوں کو بھی نہیں پتا ہے کہ انہوں نے جس ٹیچر پر بچوں کو پڑھانے کے ذمہ داری دے رکھی ہے وہ ٹیچر بچوں کو ایک اچھا ناغرک بننی کی سیکھ نہیں دے رہی بلکہ بچوں کے مند میں راج ویروہ دھی ہندو ویروہ دھی بھاپنائیں پیدا کر رہی ہے اور اگلے چناب میں بی جے پی کو ووٹ نہیں دینے کی سیکھ دے رہی ہے ایسی ایک گھٹنا گروگرام کے سکول میں دیکھنے کو ملی ہے جہاں ابھی بھاپکوں کی شکایت پر سکول پبندن میں ٹیچر کی شکل میں جو ٹولکٹ کام کر رہی تھی اس پر کاربائی کی ہے ہریانہ کے گروگرام میں یہ شاندار عمارت سکول کی ہے پوویٹ کال میں سکول بند ہے لیکن آن لائن کلاسز چالو ہے اور اس کلاس میں کیسے پڑھائی ہو رہی ہے اسے گوھر سے سنیے گا کلاس دسوی کی تھی وشے ساماجک ویجیان کا تھا سلیبس انسی آٹی سی بی ایسی کا تھا اور ایک ٹیچر درجنوں بچوں کو جھوٹ اور نفرت کا لیکچر دیے جا رہی تھی گروگرام میں اپنے گھر میں ٹیچر کی آن لائن کلاس میں یہ لیکچر سن ایک بچی پریشان ہو رہی تھی اسے نہ تو کتاب میں یہ چیپٹر مل رہا تھا نہ ٹیچر کی کہیں گئی باتیں سچ لگ رہی تھی اس نے بھائی سے پوچھا بھائی نے کہا ٹیچر سے پوچھ زرا دراصل کے ٹیچر چیپٹر کے کچھ ہائیلائٹس کا سکرین شیئر کر رہی تھی اور اسے سمجھانے کی آڑ میں ٹولکٹ والا لیکچر دیے جا رہی تھی یہ ٹیچر اب آؤٹ آف سلیبز باتیں کر رہی تھی اور کانگریس کے لیے پرچار تک کرنے لگی تھی کلاس چالو تھی اور اب ٹیچر سلیبز چھوڑ کر کانگریس کے لیے ووٹ اپیل تک کرنے لگی تھی سلیبز باتیں کر رہی تھی کانگریس کا پرچار اور موجود سرکار کے خلاف نفرت بانٹنے والی ٹیچر کا سچ جب ابھی بھاوقوں کو پتا چلا تو حیران ابھی بھاوق سکول میں شکایت کرنے جا پہنچے ان میں ایک بہت بزرگ راشتر بھکت بھی تھے جو ٹیچر کی باتیں سن کر آہت تھے جیسا یہ پڑھایا جا رہا ہے یہ بڑا غلط ہے بچوں میں بڑا غلط اثر جانے گا اور بچوں کا گدار بچوں کا کہنا ہے کہ شوبہ داس نام کی یہ ٹیچر حال فلحال سے انہیں پڑھا رہی تھی اور اکثر بینہ سلیبس کی باتیں کیا کرتی تھی یہ ایک نیو ٹیچر آئی تھی جنہوں نے ہمیں کچھ آؤٹ آف سلیبس پڑھایا اور جو تھوڑا ڈسکرمنیٹنگ لگا تھا تو پھر بھائیات سے میں نے پوچھا تھا کہ جو بھی ہے وہ سلیبس کے بارے میں تو پھر انہوں نے کہا کہ یہ آؤٹ آف سلیبس ہے اور اس ٹیپ کا کچھ بھی نہیں ہے اسی بچے کے پتا نے ٹولکٹ والی ٹیچر کا پورا لیکچر ریکارڈ کر کے سکول پرشاسن کے سنگیان ملایا پچھلے کچھ دنوں سے بچے مجھے کمپلینٹ کر رہے تھے کہ پاپا وہ کچھ الگ ہی پڑھاتی ہیں سلیبس سے ہٹا کے کچھ الگ سے ہی اپنے پوائنٹس اگرہ رکھتی ہیں تو میں کہا ٹھیک ہے بٹا ایک بار ریکارڈنگ کر لینا اس کی تو کل کی بات ہے وہ پڑھا رہی تھی تو کوئی سوشل سائنس پولٹیس کے اوپر کوئی چپٹر ہوگا تو اس نے بتایا کہ جو ابھی کی گورنمنٹ ہے ورسٹ گورنمنٹ ہے اور دیسٹروے کر رہی ہیں ہمارے نیشن کو جبکہ ایسا کوئی اس میں سلیبس میں بھی نہیں ہے وہ انسی گورنمنٹ اچھی تھی یہ تو نورمل ہم نے پولٹیس پڑھنی ہے یہ سوشل سائنس پڑھنی ہے وہ ڈیموکریسی پڑھنی ہے آپ بچوں کو کیوں بتا رہے ہو کہ گورنمنٹ کونسی اچھی ہے اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم اس گورنمنٹ کو چینج کرنا ہے تو ہمیں کیسے کرنا ہے ابھی بھاوکوں کی شکایت پر سکول پرشاستر نے آروپی ٹیچر کو فوراں جواب طلب کیا اور اس ٹیچر نے جواب دینے کے بدلے اپنا استفاہی صوب دیا ایک جو یہ معاملہ پراس ٹینت میں سسٹی ٹیچر کا ہمارے سامنے آیا ہے میں نے وہ سنا کچھ پیرنس کی شکایت آئی اور میں نے ویڈیوز بھی دیکھے جو انہوں نے کلاس میں پڑھایا ہے تو میں نے ان ٹیچر کو بلایا ہے ایکسپرنیشن کے لیے اور پوری جانچ کی جائے گی اور جو بھی اپروپریٹ ایکشن ہوگا اگر وہ غلط پائی جاتے تو ہم بلکل لیں گے ان کے خلاف پورا ایکشن لیں گے سکول پرشاستر اس بیوات سے پلہ جھاڑ رہا ہے ان کا کہنا ہے کہ آروپی ٹیچر نے استفعہ دے دیا ہے لیکن ابھی جانچ چل رہی ہے دیکھا آپ نے آن لائن کلاس کے جڑیے کیسے ہمارے بچوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے اس لیے ہمیں سادھان رہنی کی ضرورت ہے اور بچوں کو آن لائن کلاس کے بھروسے چھوڑنے سے پہلے ہمیں دھیان دینا پڑے گا کہ ہمارے بچے آن لائن میں کیا سیکھ رہے ہیں ایسی جانکاری سے جڑے رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں